اسلام علیکم اچھا پہ ٹاپک کا نام ہے یورینری سسٹم بہت آسان اور سمپل سا ٹاپک ہے اور ہاں یہ یاد رکھے اس میں شورٹ کوئسٹن اور ایم سی گوز لازمی بنتے ہیں جیسے سب سے پہلا شورٹ کوئسٹن کون سے کمپوننٹس ہے یورینری سسٹم کو بنانے والے تو آپ نے چار لکھنے ہیں ایک ہے کیڈنیس ایک ہے یوریٹرز ایک ہے یورینی بلیڈر اور ایک ہے یوریتر چار کمپوننٹس سے مل کر بنتے ہیں جس کا نام کیا یورینری سسٹم ہے اگر دیکھیں گے سب سے پہلے کیا کیڈنیس کیڈنیس جہاں بھی آپ دیکھیں گے جس جاندار کے اندر دیکھیں گے یہ بین شیپڈ ہوتی ہے لوبیے کی دانے کی طرح اس کا ویٹ لیس دن ون پرسن آور بوڈی ویٹ آپ کا جتنا وزن ہے وہ جتنا آپ کا ویٹ ہے اس کا ون پرسن جو ویٹ کا ہوگا اس سے کم جس کا وزن ہوتا ہے بیٹا وہ کیڈنیس کا ہوتا ہے لینڈ اس کی 12 سینٹی میٹر ہے ویٹس اس کی 6 سینٹی میٹر ہیں اور تھیکنس اس کی 4 سینٹی میٹر ہے اب جو کیڈنیس کو بلڈ سپلائی کیا جاتا ہے وہ بلڈ سپلائی کس کے تھوہو ہوتا ہے تو سپلائی ہوتا ہے رینل آرٹری کے تھوہو CM still blood کیڈنی سے باہر نکلتا ہے تو یاد رکھیں گا جو کیڈنی سے باہر نکل رہا ہے وہ رینل وین کے ذرے سے نکل رہا ہے تو یہ leave from کیڈنی تھوہ رینل وین ہے جو نکلتا ہے وہ رینل وین کے ذریعے سے اور جو سپلائے کرتا ہے اس کا نام کیا رینل آرٹری ہے اگلا پوائنٹ اگر میں کہتا ہوں ایک ہرٹ بیٹ پر اگر ایک ہرٹ بیٹ ایک دفعہ جو آپ کا دل دھڑکتا ہے اس سے دھڑکن کے اوپر کتنا بلڈ جاتا ہے آگے تو آپ فوراں گئے سر 100% بلڈ آگے جا رہا ہے تو پھر میں یہ کوئیسن کہتا ہوں کتنا پرسن 100 میں سے ایک کڈنی کے پاس گیا تو آپ نے فوراں جواب دینا ہے کہ سر 10% ایک ہرٹ بیٹ پر ایک کڈنی کے پاس جاتا ہے تو دوسری کڈنی کے پاس کتنا ہوگا 10% تو 10 اور 10 کتنا ہوگا 20% مطلب ہے کہ 20% بلڈ ریسیو کرتا ہے بائی کڈنیز پر ہرٹ بیٹ ایک ہرٹ بیٹ پر جو دونوں کڈنیز سے ان کے پاس ٹوٹل کتنا بلڈ جا رہا ہے 20% جا رہا ہے آؤٹ اوہ 100 اب جو کڈنیز سے اس کا رول کیا ہوتا ہے اس کا کام ہے کلیننگ آگے بلڈ یورن کو بنانا اور بلڈ کو کلین کرنا یہ رول ہے کس کا کڈنیز کا اور یہ کڈنیز آپ کے سامنے میں نے بنا دی ہے اس کا آؤٹر پارٹ کوٹیکس ہے اندر والا پارٹ میڈولا ہے یہ پیرامیڈز ہیں یہ جو گھڑا ہوتا ہے اس گھڑے کو کہتے ہیں ہائیلس ہے جو ڈیپ نوچ اندر والا گھڑا یہ آپ کو جو بڑی سے پارٹ نظر آ رہا ہے جو بائی کی طرف نالی نکر ہی ہے جو کہ سینٹرل کیوٹی بلڈ پارٹ او یوریٹر ہے جو یوریٹر کا سینٹرل کیوٹی ہے بڑی پارٹ کیوٹی ہے اس کو پیلوک آ جاتا ہے اور یہی پیلوک آگے جا کس میں کنورٹ ہوتی ہے یوریٹر کے پاس ہوتی ہے تو یہی میرا بتا ہے سرفس اس کے آؤٹر جو ہوتی ہے وہ کنویکس ہوتی ہے انہر کنکیو ہوتی ہے اور یہ آپ کو جو سب سے ایمپورنٹ چیزی آ رکھنے کے کڈنی کے اوپر جو گلینڈ ہے اس کا نام کے بیٹا وہ اڈرینل گلینڈ ہے تو فنکشنل یونٹ جو کیڈنیس کے بیٹا اس کا نام ہے نیفرون کیا ہے نیفرون فنکشنل یونٹ آف کیڈنی نیفرون ہے اور کیڈنی کا جو کلر ہوتا ہے یہ ڈارک ریڈ کلر کی ہوتی ہے جتنی بھی کیڈنیس آپ کو نظر آتی ہے یہ ڈارک ریڈ کلر کی ہے اب آتے ہیں یورینی سسٹم یہ آپ کے سامنے یورینی سسٹم میں نے بنا دیئے یہ جو دو نالی ہیں اس کا نام ہے یوریٹرز جتنا بھی یورن کیڈنی سے آگے بلیڈر کی طرف جاتا ہے وہ جس کے تھوڑ جاتا ہے اس کا نام ہے یوریٹرز ہے مطلب یورن لیو کرتا ہے کیڈنی سے اور جاتا ہے تھوڑکٹ تو یہاں سے لیو کر کے ڈکٹ کے ذریعے آگے جا رہا ہے اس کا نام ہے یوریٹرز جو اٹھائی سنٹی میٹر کی ہوتی ہے اگر دیکھا جائے یوریٹرز کی کتنی آپننگ ہے بلیڈرز کے اندر دو یہ یوریٹرز کی اوری فائیسی دو آپننگ ہے جو کہ بلیڈرز کے اندر کھل رہی ہے آگے آ جاتا ہے بلیڈرز یورینی بلیڈرز یہاں پہ یورن پہنچ چکے اب یہ جو بلیڈرز ہے پیر شیپ ناشپتی کی شکل کا ہوگا اس کا کام ہے ٹیمپریری سٹور کر لینا یورن کو کچھ وقت کے لیے سٹور کر کے رکھتا ہے پھر باہر نکال دیتا ہے یہ یورینی بلیڈرز کا کام ہے کتنا سٹور کر سیتا ہے 0.5 سے لے کے 1 لیٹر تک یورن اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے جس کا نام کہ یورینی بلیڈرز ہے اس کے بعد جو نالی آتا ہے اس کا نام ہے یوریترا یوریترا کا کام کیا ہے یورینی بلیڈرز سے یورن کو پکڑنا اور اس کو بائی کے طرف ریلیز کروانا یہ یوریترا کا کام ہے یورن leave from یورینی بلیڈر through duct جس کے زیرے سے یہ نالی یورینی بلیڈرز سے یورن کو آگے لے کے جاتی ہے اس duct کا نام کہہ دے ہے یوریترا یہ جو نالی نا یوریترا جو کہ important mcq female کے اندر 2 سے 3 cm کے ہوتی ہے اور male کے اندر 20 cm کے ہوتی ہے اور جب یورن نکل جاتا ہے بلیڈرز سے تو ہم اس کو نام دیتے ہیں they are called mic turation mic turation mic mic turation empty of urany bladder from urine تو یورنی بلیڈرز کا urany سے empty ہونا they are called mic turation کیا کہا رہا ہے mic turation تو یہ تھا urany system جو کہ آپ نے as a mcq اور as a short question کے لحاظ سے آپ نے اس کو لازمی دیکھنا ہے اور یہ simple سا topic تھا آپ نے as a tc paper میں لکھنا ہوتے ہیں ساری playlist بنیں جا کے آپ کوئی بھی lecture لے سکتے ہیں اللہ حافظ